کراچی اور سندھ کے دیگر شہروں کے بارے میں محکمہ موسمیات کی پیشن کو ہی بلکل درست ثابت ہوئی گرشتہ دو روز سے جو ہلکی بارش ہو رہی تھی وہ رات تیز بارش میں تبدیل ہو گئی بلکہ تفانی بارش میں اور سڑکیں اور جو دیگر علاقے ہیں ان میں اس وقت پانی پانی کھڑا آئی یہ دس گیارہ بجے کا وقت تھا جب ہم نیوز میرر کے کیمرے لے کر نکلے تاکہ آپ کو یہ مناظر دکھا سکیں کہ شہر کی کیا صورتحال ہے فلائی اوور ہے اور لوگ اسے فلائی اوور کے بجائے اب نیپا ندی کہہ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر بڑے ٹرک وغیرہ جو ہیں وہ تو گزر سکتے ہیں لیکن عام آدمی کو تیر کے گزرنا پڑتا ہے جی دیگر چھوٹی گاڑیاں جو ہیں وہ یہاں پھنس چکی ہیں بلکہ تمام شہر کی صورتحال جو ہے وہ کچھ اسی قسم کی ہے چاہے آپ کسی بھی علاقے کے لئے سے پوچھ لیں کہاں کہا گیا کا پانی کا کیا صورتحال ہے پانی تو جائے جار جگہ پہ بارش تو جائے جگہ تو پانی بہت آیا ہے عام آدمی ہم سے بار بار یہ سوال کرتے تھے کیمرہ دیکھ کے کہ کیا آلہ ترین حکام جن میں وزیر آدم وزراء اور دیگر حکام وزیر آلہ صوبائی اور وفاقی حکومتیں اور بلدیاتی حکومتیں کیا ان کو یہ باتیں پتا نہیں تھی کہ بارش ہونے والی ہے کیا ان کو ان پنشن کوئیوں کے بارے پتا نہیں ہے جو مہینوں پہلے لوگ کر دی گئی تھی کہ محکمہ موسمیات کی تبدیلی کی وجہ سے صورتحال میں بہت تبدیلی آئی گی تو پھر اس قسم کی پلاننگ کیوں نہیں کی گئی تھی وہ رکوم کیوں نہیں مختص کی گئی تھی جس سے کہ اس قسم کے امرجنسی سے نبتا جا سکے اور اس شہر جو ہے وہ ایک کیچڑ اور سیلاب کا منظر کیوں پیش کر رہا ہے یہ سوالات انہیں پریشان کرتے ہیں کہ اتنا بڑا کمیشل شہر جو کہ پاکستان کا ایک طرح سے ایک فیس ہے کمیشل فیس ہے وہ اگر دو یا تین دن کی بارش سے جو بھی بارش بھی بہت زیادہ نہیں ہے یہ مناظر پیش کرنے لگے ہمارے انتہائی خوبصورت فلائی اوورز اوپر سے گزرنا بھی مشکل ہو رہا ہے اور نیچے اگر دیکھیں تو بہتی تکلیف دے مناظر نظر آتے ہیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ یہ فلائی اوورز نہیں ہیں بلکہ یہاں پر کچھے اور غلادت کے دھیر ہیں اور انہیں جانوروں کے کھڑے کرنے کے لیے کوئی وہ بنا لیا گیا ہے لوٹ بنا لیا گیا ہے اور لوگ انہی کے پاس سے گزر رہے ہیں یہیں پر لوگوں نے اپنے رکشے اور وہ کھڑے کیوں میں پھر شہر کے ساتھ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ بارش کی پہلی بون پڑی رہی کہ تمام علاقوں سے بلدی جو ہے وہ غائب ہو جاتی ہے اب بھی یہی اطلاعات آ رہی ہیں کہ بڑے بڑے علاقے جن میں ڈیفنس نازم آباد نور نازم آباد گلشن اقبال کلفٹن اور مضافاتی علاقے ہیں وہاں پر کہیں 23 گھنٹے سے بلدی نہیں ہے کہیں 24 گھنٹے سے بلدی نہیں ہے اور لوگ شکایتوں میں شکایتیں کر رہے ہیں لیکن ان کا تدارک نہیں کیا گیا مختلف قسم کی وجوہات پیش کی جاتی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ یہ کیا جا رہا ہے لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے پریشانی اسی قسم کی جاری رہتی ہے پھر اس کے ساتھ یہ بات بھی سب کے علمے تھی کہ عید قربان جو ہے وہ اسی نی بارشوں میں آئے گی عید اور جو قربانی کے جانور ہیں وہ ہمارے ہاں ایک روایت اور طریقہ اور رواج ہے کہ وہ گھروں کے آگے ہی انہیں کھڑا کیا جاتا ہے اب کے باقاعدہ ٹینٹ لگا کے انہیں جو کھڑے کیا گیا تھا بڑے بڑے فلیٹوں کے آگے وہ بارش کی وجہ سے بھیگ گئے نتیجہ یہ ہوا کہ فلیٹوں کے اندر جو راستے ہیں وہیں انہیں خرار کرنا پڑا اور اس کی وجہ سے جو حفظانیں صحت کے مسائل پیدا ہوں گے کیونکہ اب یہ بالکل نیچے ہیں اس کے اور کوئی بھی سوچ سکتا ہے کہ ان کے اس کے اثرات کیا ہوں گے اگر فوری طور پر اس کے تدارک کے لیے کام نہیں کیا گیا اس کے علاوہ شہر بھر میں جو گنگی کے دھیر تھے وہ اسی طرح موجود ہیں بارشوں نے انہیں اور زیادہ غلادت میں تبدیل کر دیا گیا ہے اس کے سامنے ہی قربانی کے جانور کھڑے ہیں جہاں پر قربانی بھی کی جائے گی اور پھر جو محلے ہیں اور جو اچھے اچھے علاقے ہیں وہاں پہ یہ جو تھلاب کا سمندر ہے اس میں بچے جو ہیں وہ نہا رہے ہیں دو رہے ہیں شاید ان معصوموں کو یہ پتہ نہیں کہ باقی شہر کی صورتحال جو ہے وہ کیا ہے